آج ہم اپنے پیرنچ کو ٹائم لنگ نہ دیں گے تو آگے جو ہماری نسلیں ہیں نا وہ ہمیں ٹائم لنگ دیں گے پہلے پہلے میرے پیرنچ بولتے ہو دیتے ہیں پھر میں نے انہیں بھی سمارٹ فون لے دیا وہ مجھے نتنا بولتے ہیں پنڈی فور آرز میں سے تقریباً ایٹین سے نائنٹین آرز میں موبائل پہ ہی ہوتی ہوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہما شہزاد اور آپ دیکھ رہے گف شبد ہما آج کا ہمارا اپیسوڈ موبائل فونز کے حوالے سے ہے جی ہاں موبائل فون وقت کی ضرورت بن چکا ہے لیکن اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہے جسے دیکھو ہر وقت موبائل یوز کر رہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بچے ہو یا خواتین ہو ہر بندہ موبائل یوز کر رہے سوشل لائف بلکل ختم ہو چکی ہے آئیے لوگ اسے پوچھتے اس حوالے سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتاؤ موبائل فون یوز کرتی ہو نہیں اتنا زیادہ نہیں موبائل نے اتنا زیادہ یوز کرتی اپنے پڑھائی وغیرہ میں بزی ہوتی ہوں اس وجہ سے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے خاندانی نظام کتنا متاثر ہوتا ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے پہلے موبائل فون نہیں ہوتا تھا لوگ جو تھے فیملی تھی وہ آپ اس میں ایک دوسرے کو ٹائم دیتی تھی اب ہر کوئی اپنے مبائل فون میں لگا ہوتا ہے پیرنٹس بھی لگے ہوتے ہیں بچی بھی لگے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ دسٹراب ہو رہا ہے بورا نہیں لگتا بہت زیادہ بورا لگتا ہے ہم لوگوں کو اپنی فیملی ویلیوز کا خیال کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمارے خرمے بالکل اس طرح کا سسٹم نہیں ہے مطلب ہم ہمیشہ نا سادا اپنے اپنے کی سایکھنے کیسے سادا اپنے کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ باتے کرتے ہیں سلام علیکم سلام کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک موپائل فون یوز کرتی ہے بالکل کرتی ہوں کتنا کرتی ہے بس ابھی اپنے موسیقی پرو لئی ہے تو بہت کرتی ہوں دن میں کتنے گھنٹے موبائل یوز کرتی ہے آپ پوچھیں کتنے گھنٹے نہیں کرتی یہ پوچھ لاتے ہیں نہیں بس ہر وقت ہی فون پاس ہوتا ہے پاس پاس ضرور ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ خاندانی نظام کتنا متاثر ہوتا ہے موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے متاثر تو بہت ہوتا ہے لیکن پہلے پہلے میرے پیرس بولتے ہوتے تھے پھر میں نے انہیں بھی سمارٹ فون لے دیا اب وہ مجھے نہیں بولتے ہیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اب بس ہم سارے اپنے فون پر لگے رہتے ہیں کوئی کسی کچھ نہیں کہتا بات چیت نہیں ہوتی صرف ہمیں موبائل فون پر لگا ہوتا ہے بات چیت ہوتی ہے کھانے کے دوران باقی سارے یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہتے ہیں ٹک ٹکس بچوں کو توجہ دینے کے بچائے ان کے ہاتھ میں موبائل فون کیوں دے دیتے ہیں وہ اس لیے مطلب کہ دے دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں فون کے بچوں کا جو کھانا پینا ہے وہ کھاتے نہیں ہے تو جب وہ فون استعمال کرتے ہیں ساتھ میں وہ کھا بھی بھی لیتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں بچے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں تو ہر وقت فون ہوتا ہے جی وہ روتے رہتے ہیں مانگتے ہیں پھر ان کے والدین کو دینا پڑتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ توجہ بھی تو دے نا توجہ دیتے ہیں مگر اب وہ پریشان ہے بچے نہیں بات مانتے موبائل فون دن میں کتنے گھنٹے یوز کرتی ہے جیسے میں بلکر ہوں میں بل qualities برگا رہ گرہ کرتی holdہ ہو ساتھ میں بیل ایسی چیزوں پر ہوتے ہیں اور ساتھ میں ربارہ ص lawyers نہیں پہر ہے یا آپ کو لگرفی ہیں میں سے تقریبا 18 سے 19 آرز میں موبائل پہ ہی ہوتی ہوں اتنی ہے ادکشن بھی ہے اگر میں فارغ پہ ہونا تو موبائل ہوتی ہی رہوں گی اور میرے میں ہی آج کل جتنی جنریشن اور جنریشن کے بچے بوڑے سب میں ہی ہے ادکشن ہے کہ سب کو تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے بلکل بھی نہیں اچھی چیز بلکل بھی نہیں سب سے پہلی بات یہ دیپریشن میں اور انزائیٹی اور اس طرح کے کافی مسئلے وغیرہ ہونے لگ جاتے ہیں جس سے میں اس چیز کو پر موٹنی کرتی میں اس چیز کے بڑے خلاف ہوں مگر یہ ٹرین بن چکے ورد ٹرین کے سام مجبوری بھی بن چکی ہے اچھے کیا اگدامات کرنے چاہیے ہم لوگوں کو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا پہلے دیکھیں پہلے تھوڑا سا پیچھے چل جائیں تو لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور ہر چیز میں اچھا چل رہا تھا مگر آج کل مجبوری بن گئی ہے اس کے باقیر گزارہ بھی نہیں ہے تو بس یہی بات ہے مطلب بیلنس رکھے موبال لیوز کرنے میں بھی فیملی کو بھی ٹائم دے ہر چیز کو بیلنس رکھے ایسے ہی ہے بیلنس رکھنا چوہیے ہر چیز میں فیملی کو بھی ٹائم دینا چوہیے کیونکہ دیکھیں جو ہمارے پیرنٹ ہیں اگر آج میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اگر آج ہم اپنے پیرنٹ کو ٹائم دیں گے تو آگے جو ہماری نسلیں ہیں وہ ہمیں ٹائم دیں گے یہ بات ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا وائٹ کریں فیملی کو بھی ٹائم دیں ہر چیز کا مطلب ٹائم رکھیں جب فیملی کا ٹائم دیں جو والدین اپنے بچوں کو کم عمری میں موبال فون دے دیتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہے اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصان بھی ہیں فائدہ یہ ہے کہ بچہ روتا نہیں ہے تانگ نہیں کرتا وہ ماں اپنے کام کرنے لگ جاتی ہیں تو نقصان یہ ہے بچہ ایک تو رشتے داری سے دور جاتا ہے لوگوں سے باتیں کرنے سے دور جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی نظر کا بھی ایشو ہو سکتا ہے اس کو گلاسیس بھی لگ سکتی ہے تو کشوائے نگلتی ہیں بچوں کی وہ اس نے قریب گلاسیس تو آپ کو بھی لگی ہوئی ہے بیس ہمارے بڑے کام بھی آیا میں نے بادام کم کھائے ہیں تو اس وجہ سے مجھے گلاسیس لگے گئی ہے تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو بچوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ یہ موبائل یوز کرنے کی یہ بہت دکسان دے ہے کہ آج کال بات نہیں مانیں گے بچے بات تمیز ہوتے جا رہے ہیں انہیں رشتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تمیز مطلب کہ سنس ہوتی ہے بڑوں کا عدب پہلے بہت زیادہ عدب تھا ان چیزوں کا جب ہم کھیل کود اس طرح کی گیمز کھیلتے تھے بڑا عدب تھا میں پتا تھا بڑے کی کیا تمیز ہے چھوٹے کی کیا تمیز ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیونکہ جب کام بولنا ہے ہم نے ہمارے اندر پھرتی ہونا ہے ہم نے بھاگ کے وہ کام کر دینا ہے اس کو منع ہی نہیں کرنا ہمیں پتا ہمارا کام ہے چلنا ہم نے چل کے کہیں بھی چلے جانا ہے ابھی جو یہ چیزیں آگئی ہیں موبائل یوز کرتے کرتے بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا کام بھی بولتا اچھا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں ان چیزوں میں سستی پڑتی جا رہی ہے تو کافی اب ہم ہم جیسے جو نوجوان ہو گئے وہ سست ہو گئے تو جو پیدا ہونے والا بچہ جو چھوٹے پانچ سے چھ سات سال میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا وہ تو بالکل ہی سست ہو جائے گا وہ کام بیٹھے رہنے والا ہے تو اس نے جب چلنا نہیں ہے کچھ کرنا نہیں ہے کھیلنا نہیں ہے اس کا دیان دوسری بچوں کی طرف نہیں ہونا تو پھر اس نے جو ہے نا آگے نقصانات ہی حاصل کرنے ہیں جب یہ چیز نہیں کرے گا آگے جا کے زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا کام کہی جا نہیں سکے گا بیٹھا رہے گا اور موٹا ہو جائے گا ہاں جی موٹا تو اس نے ہونا ہے نا کیونکہ کھانے پینے کی طرف اور موبائل کی طرف دھیان ہوگا تو اس نے موٹا تو ہونا ہے خیر باقی چلنا پھرنا چاہیے موبائل سے تھوڑا سا دور رکھیں میں تو میں سے یہ ہی دوں گا کہ موبائل سے بچوں کو تھوڑا سا دور رکھیں تاکہ ان کو ایک بڑوں کا عدب جو ایک سنس آ جائے انہیں پتا چلے رشتے داری کیا ہے بھائی بینوں کا پیار کیا ہے اور ماں باپ کا پیار کیا عدب کیا موبائل فون کتنا استعمال کرتے ہیں دن میں میں تو سارا دنی استعمال کرتا ہوں کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے تو والدین اور فیملی کو ٹائم دیتے ہیں وہ کیونکہ میں پردیسی ہوں تو میں موبائل پر ہی ان کو ٹائم دے دیتا ہوں اور واقعی کام بھی ادھر ہی کر لیتا ہوں آج کل ماں باپ بچوں کو توجہ دینے کے بجائے موبائل فون کیوں دے دیتے ہیں کیونکہ وہ ماں باپ کو سمجھ آگئے کہ بچے نا اب ہم سے زیادہ موبائل سے پیار کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے نا ایک نئی چیز ہے تو اس پر لگے رہتے ہیں باپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے وہ ایزی ہو کے باقی جو کام ہوتے ہیں وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو میری تو جان چھوٹی ہے نا وقتی طور پر بس یہی وجہ ہے آپ کو ہی لگتا ہے اس سے نقصان زیادہ ہو رہے ہیں بچوں کا فائدہ ہونے کے بجائے نہیں دونوں چیزیں ہیں ایک تو ٹکنالوجی کا دور ہے نیسٹ اس سوال سے فائدہ ہو رہا ہے بچے سیکھ رہے ہیں دوسری سائٹ پر ان کے نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور باقی بھی کافی چیزیں ایسی ہیں کہ بچوں کو جس سے موبائل سے دور رکھنا چاہیے بچوں کو تو وہ بھی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ روایات سے دور ہو گئے بچے ان کو نہیں پتا کہ ہماری روایات کیا ہے وہ ہر وقت صرف موبائل ہی دیکھتے رہتی ہے ہاں یہ چیز آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں بندہ کوئی مہمان جاتا ہے کہیں پہ تو آج کل تو یہ ٹرینڈ ہو گئے کہیں پہ آپ مہمان جائیں گے جو وہاں پہ میزبان ہوں گے آردہ سوال وہ اپنے موبائلوں میں لگے ہوں گے مہمان جوں ہاتھ بات کے بیٹھا ہو گا کہ یہ ادھر سے فرعی ہوں گے ہم نیرے سے بات کریں گے مطلب بہت ہی عجیب طرح کا نیزام ہو گیا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے یہ نیزام نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب جو ہے نا وہ بچپن یاد آتا ہے کہ وہ جو ٹیم تھا وہ بہت اچھا تھا کم سے کم ایک دوسرے سے گفشب تو کہتے تھے آپ تو کٹھے ہی بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے بات نہیں کا سکتے ہیں ہار کوئی اپنے موبائل کے اندر گوسا ہوئے ہیں موبائل فون دن میں کتنے گھنٹے یوز کرتے ہو ویسے تو ہسٹل میں ہوتے ہیں پر جب گھر میں ہوتے ہیں تو بارہ تیرہ گھنٹے اس کے علاوہ کیا کرتے ہو فیملی کو ٹائم دیتے ہو نہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا موبائل میں ٹائم گودر جاتا ہے اور باگی ٹائم سوئے رہتے ہیں نہیں تو اتنا زیادہ موبائل یوز کرنا اچھی بات ہے اچھی تو نہیں ہے پر اب سب کر رہے ہیں اب ٹائم ایسے تو پھر کرتے ہیں سب نہیں تو فیملی کو ٹائم کب دیتے ہیں آپ لوگ فیملی ٹائم نہیں دیتے یہ غلط بات ہے پر کوشش کرتے ہیں پر نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ آدھا پونہ گھنٹا گھنٹا جتنا ٹائم ہی آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کو موبائل فون کی اڈکشن ہو گئی ہے ہے بہت زیادہ ہے اس کو آپ دور کیسے کٹ سکتے ہیں ہمیں تو ہوتا 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 نہیں ہم گھر میں ہوتا 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 ہے اچھا یہ ہے اگر پیرنٹس نہ لے کے دیں تو زیادہ اچھی بات ہے جب میچور ہو جائیں خود بڑے ہو جائیں تو خود لے لیں یہ اچھی بات ہے خود لیں کیا میسیج دینا چاہے گے ینگ جنریشن کو موبائل فون کے حوالے سے یہی دیں گے کہ کام ٹائم استعمال کریں گھر والوں کو ٹائم دیں کہ گھر والے آپ لوگوں کے لئے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ان کو ٹائم دیں یہ باتیں چھوڑیں اس چیز کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں تو جو لائف کے گولز ہیں ان کو اچیف کریں موبائل فون کے زیادہ استعمال کرنے سے سماجی فاصلے بڑھ چکے ہیں اور بہت ساری روایات بھی دم توڑ گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ موبائل فون کا استعمال اتنا کرے جتنی ہمیں ضرورت ہے اپنی فائملی کو ٹائم دیں اپنے ایڈ گیڈ کے ماحول کو دیکھیں اور انجوائے کریں اپنا بہت سا خیال رکھے گا دیکھتے رہے یہ گپشہ و دھوما ملتی ہوں میں آپ سے نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ